اسلام علیکم this is عیشہ شہباز and welcome to my channel عیشہ شہبیز کیفے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سمپل ایزی انڈ کیک ریسیپی صرف ٹو انگریڈینٹ کے ساتھ بن جانے والی بہت ہی ہیلتی یمی انڈ اینرڈی فول ریسیپی so let's get started تو یہاں پہ فرسٹ و فول میں نے لے لیا ہے بولی کے لیے دودھ جسے انگلیش میں کولاسترم بھی بولتے ہیں اور اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ بولی بہت سارے لوگوں کو یہ بہت پسند ہوتی ہے اور مجھے بھی پرسنلی یہ بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور سب بھی لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوتے ہیں عمومن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد جو فرسٹ 3 ڈیز میں دودھ دیتے ہیں وہ کافی گارہ ہوتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے کلوسٹرم یا پھر بولی تو یہ وہی بولی ملک ہے تو یہ میرے پاس 1.5 لیٹر تک ہے 1.5 لیٹر تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ دودھ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے ہی سے اپنے گوالے کو کہنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو دستیاب کر سکے تو چولہ میں نے جلا دیا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تو جو فرسٹ ڈے کا دودھ ہوتا ہے وہ خاصا گارہ ہوتا ہے تو اس کی نسبت مجھے سیکنڈ یا تھرڈ ڈے کا جو دودھ سے بولی بنتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے مزے کی لگتی ہے فرسٹ ڈے والے دودھ سے مٹھائی بہت اچھی بنتی ہے ڈیفرنٹ کائنٹس کی تو اس کو میں نے جو ہے چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے یہ گارہ ہوتا ہے نیچے نہیں لگے اس وجہ سے ہم اسے چلائیں گے کیونکہ نیچے لگنے سے جلنے کی ایک سمیل جو ہے وہ اس میں اچھی بلکل نہیں لگے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بوائل جو ہے آنے ہی والا ہے میں جو ہے چمچ چلاتے جا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بوائل کے قریب آ چکا ہے تو بوائل جو ہے بلکل آنے کے قریب ہے تو میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں شکر آپ چاہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گور بھی کوٹ کر اس میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن مجھے یہ شکر میں بنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے تو میں شکر ایٹ کروں گی میں نے اس کے اندر ایک کپ تک شکر ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یا پھر میٹھے کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ میں نے ایٹ کر کے اس کو کر دیا ہے میکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھئے بٹ اب بھی ہم اس کو اور گاڑھا کریں گے میڈیم فلیم پر ہی چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکاتے ہوئے ہم نے مزید گاڑھا کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوک مزید تین چار منٹ پکانے کے بعد کی تو یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے اور دوسرے دودھ کے مقابلے میں بہت تاکتور بھی ہوتی ہے انرجی فل زبردستی یہ بولی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اگر جنہوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا اس کو ضرور ٹرائے کریں ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر الائچی دو سے تین کھول کر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب دودھ آپ اوپر رکھتے ہیں اور اس ٹائم پر آپ اس میں اگر چاہیں تو پستہ بادام جو ہیں ان کو بھی کرش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی جو سمپل ایک ٹیسٹ ہے اس کا اوریجنل وہ اسی طرح سے ملے گا اور اس طرح سے زیادہ زبردست لگے گی اس لئے میں نے اس میں یہ چیزیں ایڈ نہیں کی اگر آپ کو پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید گاڑا کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پر اس کے پانی کو اور جتنا چاہیں ڈرائے کرتے ہوئے تو اگر چاہیں تو اسی سٹیج پر آپ اتار بھی سکتے ہیں پتلا یا گاڑا کتنا رکھنا ہے وہ آپ کی چوئس پر ہے بٹ مجھے بولی جو ہے وہ اتنی ہی پتلی اچھی لگتی ہے بہت گاڑی ہو جائے تو بہت ڈرائے ڈرائے سی محسوس ہوتی ہے تو اتنی پتلی مجھے اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو اس کو مزید پکا کر اس کا پانی اور ڈرائے کر سکتے ہیں تو میں کر لیتی ہوں اس کو ڈیش آؤٹ تو آپ چاہیں تو اس کو کچھ تیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیجئے اور تھنڈی تھنڈی چل بولی جو ہے وہ سرف کیجئے ادروائز چاہیں تو اس کو اسی طرح گڑم بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اور کھانے والے کی چوئس پر تو جی یہ میں نے کر دی ہے ڈیش آؤٹ تو لیجئے بہت یمی بہت مزے کی بہت ہیلڈی ریسیپی ہماری آج کی ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد ہش رہیے ہش رکھئے اللہ حافظ